نگاہ ششدر ہے عقل حیرام یہ کون میں فل سجا رہے ہیں کہ نگاہ ششدر ہے عقل حیرام یہ کون میں فل سجا رہے ہیں یہ کون میں فل سجا رہے ہیں یہ پیڑ پودے یہ گل یہ بوٹے یہ پیڑ پودے یہ گل یہ بوٹے ستارے بھی مسکرہ رہے ہیں نگاہ ششدر ہے عقل حیرام یہ کون میں فل سجا رہے ہیں اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دعوت سکر دے رہے ہیں امارت شریعہ کے معامل قاضی شریعہ حضرت مولانا محمد شمیم اکرم صاحب رحمانی کو یہ وظیم شخصیت ہے جو آپ کے دعا سے ہی تعلق لگتے ہیں ان کعبائی وطن مہدی پور ہے اور ہمارے لئے سعادت کی بات ہے کہ وہ ہمارے ہمتر سبی ہیں جب رحمانی میں ہم دونے نے صاف تعلیم حاصل کی ہے ان کی تحلیل میں بہت دی ملکوتی ہے معسل انداز کی تحلیل ہوتی ہے بڑی دلشتی دی واضح و نصیحت بھی فرماتے ہیں ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مسئلت اپروز خطاب سے ہم سامعیت کو مستفید فرمائے حضرت مولانا محمد شمیم اکرم صاحب رحمانی معامل قاضی شریعت امارت شریع بے آر ملے سامعہ رحمی بیدین استعین مبارك رحمانی میں قَالَ اللہُ بَعْلَاكُ مُقْرَلِيْجِ اعوذُ بِاللہِ بِاللہِ بِالشِّيءَ 11 بِسْمِ اللہِ بِالرَّحِمَ اُمْ فِاللَّهُ بَعْسُوْاً وسُواً لِنْ اجِبِتْكُمْ صدد اللہُ خَعْزِينَ حضرت مِاللہِ اکرامات ہمارے دینے شاہد تانشمال اعظام اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہ کنکھائے جائے کہ ہم سب امیر شریعت حضرت مولانا حلمت ونی فیصل رحمانی تامت برکہ دوروں کے لیے جلسے جقبالیاں کو نامیت کریں حضرت دامت برکہ دوروں کا سفر تیچھے گئی دیروں سے چاری ہے اور حضرت ابھی اسی دنپے کے دورے پر ہے میرے آبی میرے آبی بھی حضرت کا دنگا گنات اور یہ دوران چاری اکادر رحمت شریف فرمائے وہ اپنی بات آپ کے سامنے اشاندہ رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ امارت شریعت کی حقیقت آپ سب کے سامنے رکھتی جائے امیر شریعت کا استقبال ہے اور امارت شریعت کا محکوم ہمارے سامنے نہ آئے یہ بہت مرافی بات نہیں یاد ہے کہ اس دنیا میں تنسیمیں بہت سی ہیں اکادر روز سے نے لیکن امارت شریعت آپ تنسیموں کی طرح تنسیم یہ آپ اکادر کی طرح تنسیم یہ وہ تنسیم ہے یہ بہت 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 شریعت ہے جس کے طائم کرنے کا حقم اللہ تعالی نے بھیا ہے اعتیق اللہ و حسول کو اولینا نگھنگی کو اے لوگ اللہ کی اطاف کرو اللہ کے رسول کی اطاف کرو اور علی الحم کی اطاف کرو امید کی اطاف کرو امید کی اطاف کا حقم اللہ تعالی نے بھیا ہے اور امیر کی ادافت واضح ہے ایک مسلمان کی زمدائی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ہو مجبوری کی زندگی گزار رہے ہو پریشانی کی زندگی گزار رہے ہو یا طاقت و قوت کی زندگی گزار رہے ہو ایک مسلمان کی زمدائی ہے کہ وہ اپنا ایک امیر منتصف کرے اور امیر کے لیے حد زندگی گزار رہے ہو اسلام میں امیر کا معاملہ بڑا لازل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہاں تک مرمایا کہے لو تمہارے اوپر کوئی حفظی قرآن اگر امیر بن جائے تمہارا امیر کوئی حفظی قرآن بن جائے تو ان کی باتوں کو بھی مانت کر کے زندگی گزار رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق بسید لاشِ مبارک رکھی ہوئی نے دیر دن تک لاشِ مبارک رکھی ہوئی نے دبنا ایک امیر کی قرآن جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ صحابہ اکرام جو اسلام کو سمجھ رہے ہیں جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکھی زندگی کا نرشہ بھی ہے مدنی زندگی کا نرشہ بھی ہے وہ اس بات کو جانت ہے کہ تدفین کا معاملہ بات کیا ہوگا امیر کا انتہا پڑھ لے ہو چنانچہ وہی ہوا وہی ہوا حضرت عقبت صدیق عزی اللہ علیہ وسلم کی حریفہ مطلب کیا تھا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عام کیا اسی لئے ہم نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لئے ایک ستح کے لئے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر امیر کے ذکیق ہو جائے ہیں حضرت عمر خالوح عزی اللہ علیہ وسلم نے امارت کا کنہ نقشہ بیان کیا امارت شریعہ کا کنہ خاہا حضرت عمر خالوح عزی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنایا ہے آپ کو عجوہ حضار سکتے ہیں حضرت عمر خالوح عزی اللہ علیہ pandemic لا اسلام اللہ بجمع لے لوگو تم اسلام کو اساؤنا چاہتے ہو لا اسلام اللہ بجمع اسلام کا تصور جماعتی نظام کے تصور کے بقیر نہیں ہوسطیا لا اسلام اللہ بجمع ولا جماعت اللہ بیمان اور سلوں جماعتی نظام کا مغہم چاہتے ہو ولا جماعت اللہ بیمان جماعت کا تصور امارت شرعی کے تصور کے بغیر نہیں ہو سکتا اور امارت اسے کہتے ہیں یہ چاندے کا مر ہے تو سنو امارت شرعی کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سنو امارت شرعی کا تصور بغیر اطاع کی تصور کے نہیں ہے یعنی یہ کہ ہمارے اندر ماننے کی کیبیسٹی ہوئی چاہیے ہمارے اندر ماننے کا جذبہ ہورا چاہیے ہمارے اندر امیر کی اطاع کا وہی جذبہ ہورا چاہیے جس جذبے کی نشان نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یاد رکھئے امارت شرعی کا یہ خاضر امارت شرعی کا یہ نشہ ہے امارت شرعی کا یہ تصور ہے لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں اتحاد کی علڑتے والے بات ہیں یہ بات صحیح ہے اور بہت صحیح ہے مگر ضروری ہے کہ مسلمان اتحاد و اتحاد کے ساتھ سے نجیب ہوسائے لیکن اتحاد کا محبوم کیا ہے یہ بات ناقص رہ جاتی ہے تو سنیئے اتحاد کا محبوم کیا ہے کہ امیر اتحاد سے نجیب ہوسائی جائے بولو سو لوگ اگر کسی محبوم میں جمع ہو جائیں ہزار لوگ اگر کسی محبوم میں جمع ہو جائیں اتحاد رکھئے وہ بھی رہے وہ بھی رہے حجوم ہے اتحاد نہیں ہے اتحاد کا حجوم بھی امیر سے اتحاد ہو سکتا ہے وہ اسلام جو آپ کو اس بات کی حرائل کرتا ہے کہ جب آپ مسجد میں رہے تو امام آقا وہ اپنے میں تو آپ کھڑے ہو جائیں امام چھکے تو آپ چھک جائیں امام سردہ میں چھائیں تو آپ سردے میں چھلے جائیں جاتا رکھئے وہی اسلام آپ سے اس بات کو بھی محبوم کرتا ہے یہ جس طرح مسجد میں ہم ایک امام تم انتحاد سے نگی بساتots ہیں مسجد کے باہر بھی ایک امام تم انتحاد سے نگی بساتا ہے مسجد کے باہر بھی امام امیر تم انتحاد سے نگی بساتے ہیں امام petition سے مہیا حفظ سکت یہی ہے کہ وہ ان امیر تم انتحاد سے نگی بساتے کا نظام مرید کرتی ہے کہ وہ نظام ہے جو اللہ کے نبی صلوی علیہ وسلم کی سیدنگی میں شروع ہوا تھا خلقہ راشتی that سمجھے باقی رہا خلافت کے قروب میں جن سکتا ہو رہا ہے نظامت باقی رہا خلافت کے حصے مضرے ہوئے لیکن نظامت باقی رہا ربائیو لیکن 1857 کی آزادی 1857 کی جنگی بعد ملک میں ایسے ناظر محلے آئے امت مسلمہ ایسے ناظر محلے سے دوچا ہوئی جس نے پھولے قلق میں استراب کی ایک قیدل فیدہ دی ایسے ناظر محلے پر علمائی قرآن کی ایک قانات ہوتی جو نے مدارس کے نظام کو مضبوح کیا اسی بارہ ضرورت محسوس ہوئی ایسے لوگ میں سامنے آئے جو ایک مختلف طرح کی آزادیتوں کی انحرام آباد بلند کرے دنیا کو اتحاد و اتحاد کی تاریم ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام میں کوشش کی مسلمانوں کو نارے راست پر لانے کی کوشش کی لوگوں کو یہ سبھایا کہ دیکھو ایک طرح انگریزوں کی سارج ہے دوسری طرح اپنوں کی نصیصہ کھا دیا ہے اسی طرح ایک اور قرآن پر سامنے آئے ایسے ناظر موقع پر ہمیں مسلحی حاصلیتوں کو غلط کر دینا چاہیے ایسے موقع پر ہمیں تمام طرح اقتلاعات کو غلط کر دینا چاہیے لوگوں نے لکھتے قلم رکھائے تقریر ہیں لیکن ایک شخصیت جو اسلام میں سب سے مضبوط بند کر سامنے آئے ایک شخصیت جس نے تن من تھن سے اسلام میں اپنا تن من تھن لگایا اس شخصیت جاناو速 یاد کر دیجئے اس شخصیت جاناو速 میں حضرت مولان عبد المحاصن احمد اللہ یعنہ ہوں سن انکیس سو ایکیس اسلی میں عمارت شریعت قائد فرمایا حضرت مولان عبدanting عبدال قابنہ پتھر کی مسجد پتھنا موجود ہے ایک محلے کا نام ہے امارہ شریعہ آئی تو ہو چکی ہے لیکن امارت شریعہ کی پیٹر کو عام کرتا معمولی بات نہیں ہے امارت شریعہ کو لوگوں کے دلوں پر بہباد کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے اپنوں کی سالشے بھی ہیں دوسروں کی پرطویزیاں بھی ہیں ایسے رازوں کے لئے پر وہ یدر اتحاد بھی پر بات کریں وہ بہت بڑی بات کی چنانچہ مولانا کو محاصر سجاد احمد اللہ یعنی ملت کوئی کری کے دلوں لے کے لئے امارت شریعہ کا نظام پیش کیا اور آپ کے مختلف دلاغوں کے دورے کی مختلف جنہوں کے دورے کی لکھنے مولانا نے لکھا ہے کہ مولانا چلتے 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 مولانا کے قرم سے کبھی کبھی خون ٹپک میں لگتے ہیں لیکن مولانا کا کام جاری رہا کرتے ہیں ایک چھوٹا سواب کے آنس پر مولانا کو محاصر سجاد احمد اللہ یعنی چھوٹا سواب کے دورے پر ایک منہ کا کام کر چکے لوگوں کو شرطی تحریک سے بھی بچا رہے ہیں امارت کی بکر بھی لوگوں کی تلوں میں پیغاست کر رہے ہیں ایک گھنے کے بعد خبر آتی ہے حضرت آپ کی بیٹے کی طمیت خراب ہو سکی ہے آپ آئیں اپنی بیٹے کا اعلاج کرائیں بہت مقصر بولا ہوں مولانا یہ لکھنے کے بھیجتے ہیں کہ ٹھیک ہے ملت کی طمیت زالت خراب ہے بیٹے کا اعلاج پاک بھی ہو جائے گا آپ لوگ اعلاج کرائیں ایک ہی بیٹا ہے مولانا برماغر سجاد راہو جاری کی پاس خبر آئے ہیں بیٹے کی طمیت خراب ہے لیکن لکھنے کے بھیجتے ہیں کہ ملت کی طمیت خراب ہے بات کی کوئی کام ہوگا اور آپ لوگ اعلاج کرائیں پھر آپ کے کام میں مشہور ہو جاتے ہیں کام چاہی رکھتے ہیں کام چاہی رکھتے ہیں پھر ایک آن پہنے کے بعد سماراتی ہے حضرت آپ کے بیٹے کی طمیت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیٹا استعمال کر جائے مولاناوρα عنہ نہیں کر کے بھیجتے ہیں کہ من خlove dzہریجی پہتے ہیں یجنت کی طرحillah ہے اگر میں یہ چیزوں کو جھوڑ کر کے چلا جاؤں گا پتہ نہیں کسے حالات پہنے ہو جائیں گی لکھا ہے ایک مقاہوں نے کہ مولانا نے اپنے تاہر کی طرف چکے ہوتے ہیں اور پھر اپنے تاہر کی طرف چاہتے ہیں بھول ایک طرف جو آپ کی اپنے تاہر کیج کا چھاتا ہو جب مولانا اپنے تاہر کی طرف چکے ہوتے ہیں تو اپنے خرم کی طرف جانے ہوتے ہیں ہر کے خرم پونستے ہیں راکیر کہنا کا مولانا کا حصر بڑھتا ہے جب آپ نے خرم پونستے ہیں تو کیا بہتا ہے سوئیے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ادرس سے آ رہے ہیں تو بھی پوٹا پاہ جاناں پہلے ہوتے ہیں ماشاءاللہ لوگ کی پہلے ہوگے ہیں پھر مولانا کا حضرت مولانا کی نگاہ حضرت مولانا کا پڑھتی ہے مولانا کا پڑھتی ہے مولانا یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کیا میں ادرس آنے آپ کو بہا رہی ہیں وہ چہرے کو تکشنا جائے کر دے کی مولانا کو دیکھ کر دے مولانا یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کو چہرے کو اٹھائے ہوئے ہیں مولانا پوچھتے ہیں بھائیو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ہمارے اس طرح کے اس طرح سے کیوں آتے ہو وہ لوگ کہتے ہیں حضرت باعت سریے لیے کہاں آپ کی بیٹے کو دمنا دانی آ رہے ہیں کہاں جانے ہیں صاحب کے بیٹے کو دمنا تک آئے ہیں یہ اگرارے دو ہی پاہ نہیں ہوتے تھے کسی طرح کی سم آسما مرلوں سے برسال ہو کے آئے ہوئے ہیں اب بتائیے امارت شریعہ کی حفاظت کی سمیداری امتحان مسلمانوں کی سیئے آئے ہیں ہے بلا شوار پھر بھائیو امارت شریعہ کی اہمیت کو نصیب سمجھئے بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی امارت شدر کی اہمیت کو بٹھائی آپ چانتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں ہم سب اس نصیب ہیں کہ ہمیں پیار نیس زنکان سعرہٹ کے ا 1917 میں رہنے کا نوعہ مہملہ ہے مولانا علی enc一 عامہ روحلہ علیہ کرنا آپ نے سنو بالا انہوں نے ساعت صاحب لکھا ہے کہ پیار نیس صاحب کی مسلمانوں کو دوسرے صورت کے مسلمانوں کا فتح جنی کا حی commaтор ہے جو کوئی صلحہ کا پر مائن کا ضرب ہو hu 78 ہم بہت بڑھیا سے نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم بہت بڑھیا سے روزار نہیں شکتے ہیں ارے اس طرح اور لوگ denken اسی طرح قنوبی ہے ولیکن مولانا علounded کی رامت اللہ readspeed رہے ہیں کہ کیا پیاد و عیصہ و خرد کی مسلمانوں کو دوسری صبح کے مسلمانوں پر وقل کرنے کا حاضر ہے چھو اگر؟ اس لیے کہ مولانا نے لکھا ہے مولانا نے لکھا ہے کہ بیاد و عیصہ و خرد کی مسلمانوں کے لیے عمارت تزشیلا کے نظام قائم ہے دوسرے صبح کے مسلمانوں پر یہ عمارت تزشیلا کے نظام قائم نہیں ہے یہ تو باقی بات ہے کہ ایمان شریح کیا کرتی رہے کیا نہیں کرتی رہے ایک لمبی طاستہ ہے سو سال سے ایمان شریح باقی ہے اتنا تو آپ retail tantات پر سمچ سکتے ہیں کہ سو سو سال تک чیزیں یہ باقی نہیں عمل کرتی ہیں جن چیزوں سے دوسروں کا نبو محطہ ہوتا ہے وہ چیزیں زمین میں جنگی ہیں جن چیزوں سے لوگوں کا نبو محطہ نہیں ہوتا ہے وہ چیزیں زمین میں نہیں جنگی ہیں اللہ تعیید سابتا ہے جو کسی زمین میں نفع پہنچاتی ہے وہ کسی زمین میں جل جاتی ہے آپ اپنے علاقے میں نفع دیتے ہیں جو نحسوس ہوگا کہ کس شخص سے دوسروں کا نفع وابستہ ہے وہ شخص اپنے علاقے میں مضبوط ہے کس شخصیت سے دوسروں کا نفع وابستہ ہے وہ شخصیت کے علاقے میں مضبوط ہے اللہ تعیید سابتا ہے آپ اسے قدر علاقے کا نفع وابستہ ہوگا آپ سے در دنیا کا نفعہ بستہ مولا آپ محبوب ہو جائیں گی عمارت شریعہ سو سام سے باقی ہے جس کا سیرا سینا محبوبی یہی تو کہہ رہے کہ کوئی دنیا کو عمارت شریعہ سے نفع میں نہ آئے اگر نفع میں نہ آئے اور دیاشت ہوا نفع میں نہ آئے تو عمارت شریعہ کو باقی رہنے تحاق ہے اور انشاءاللہ آپ حضران کی دعائیں نہیں تھیں ام حضرت مولانا تو معظم سجد عبداللہ آئے تھے امارت کے دیارے امارت کی فکروں کے اقوان کرنے والوں کو دعائی نہیں تھیں انشاءاللہ امارت شریعہ دیامت میں باقی رہی انشاءاللہ درائیو آٹھ میں ہمیر شریعہ کا استقبال کر رہے ہیں مجھے حضی ہے کہ میرے ایک صلاح میں حضرت عمیر شریعہ تشریف لائے یاد لکھئے نسبتوں کی بہت نہمیت ہوئی حضرت مولانا احمد وری فیسر رمائی صاحب تعالیٰ پرکا تو بہت معمول انسان نظر آدھے لیکن اس بندے میں اللہ نے تو غوبیاں رکھی ہیں وہ غوبیاں اس طرح ہیں کہ واقعی انہیں امیر ہونا چاہیے واقعی وہ امیر کی خطار ہے آپ جتنی آسانی سے باتوں کو سمجھ آئے معاملہ ہونا آسان نہیں ہے معاملہ ہونا آسان نہیں ہے اس اللہ کے بندے میں کون اور ان سے کارلا میں اچانتی ہے وہ آپ سنیں کے انشاءاللہ لیکن یہی قطع ہے کہ وہ شخصیت کہ اس حل سے تانتو کرتی ہے حضرت کی شخصیت جس گھرہ میں سے تانتو کرتی ہے وہ شخص کو بھرانا کیاں بھرانا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکرانا ہے تمام حصیلتوں کو بھرانا ایک طرف کر دیتے ہیں اور اس حصیلت کو ایک طرف کر دیتے ہیں بھلا بتائیے کہ اس حصیلت کی محاورے میں کوئی حصیلت نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے دنیا میں تار بیکار پاہ ہوا ہے بچے اسے خیرتے ہیں اس کی کوئی حیرت نہیں ہو دیئی سنیے جب اس تار تک گرہشن جن جاتا ہے جان وارے تار سے تو اسے تار میں جان آگایا کرتا ہے دوسرے لوگ اسے نہیں کھر سکتے ہیں اگر آپ پکھنے کی تو ترینٹ لچائے گا یہ لوگ ایسے ہی ہیں لیکن جب اس کی نصبت جن جاتی ہے خامتہ ہے حرمانی سے نصبت جن جان جاتی ہے حضرت مولا گاری مبینی سے نصبت جن جن جان جاتی ہے حضرت مولا گاری مبینی سے اور سنیے نصبت جن جاتی ہے حضرت عزید علیہ سے اور نصبت جن جاتی ہے حضرت ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل پھر اس نصبت اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے آپ انتظار دیجئے صلح حجر انشاءاللہ آپ کی آن میں اچھ شخصیت کے دیدان کو ترس رہی ہے انشاءاللہ آپ کی آن میں ضرور دیکھیں گی اچھ شخصیت کو حضرت وعالیٰ اکرام کا شئیف مرکہ ہے وہ اپنی باتیں کریں گے میں نے آپ سے جو بات نہیں کہیں میں یہ چانتا ہوں کہ آپ امارت شریعہ کی وکر کو احراتے میں بھی پہنچائیں کہ ذمہ رائعی میں ہمارت میں آپ کی طرح سے مقاعدہ نہیں کر رہا ہوں اللہ کے حبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چولہ سو سال پہلے یہ ذمہ رائعی تمام حاضرین کے سر داری تھی اے وہ لوگ جو آتے ہیں اے وہ لوگ جو موجود ہو ذمہ رائعی ہے کہ تم جو باتیں سن رہے ہو اگر وہ خیر کی باتیں ہیں اور مرا شبہ ہے اینکا تسامی معلی وطلعا لئے 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 لئے